اور دوستو بھاگے لکسمی کانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو اس سمیر اسی کرنے جا رہا ہے لکسمی کے ساتھ میں سادھی اور ساتھ فیرو کے بندھر میں بندے گا لیکن دوستو یہاں پر ایک بار پھر سے نیلم کا بہت ہی گندہ اور بہت ہی بہانک کردار دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو نیلم اور ملس کا اس سمیر لگاتار پلاننگ کر رہی ہیں آخر کا لکسمی کو مارنے کے لئے لیکن لکسمی کو مارنے کے لئے ایسے پلاننگ رچیں گی یہ واقعی میں دوستو بہت ہی زیادہ ڈیفکلٹ ہو چکا ہے کیونکہ ابھی سب لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گا کیس طریقہ سے لگاتار سکار بنا رہی ہیں اپنا جی ہاں کیونکہ یہ اس سمیہ جو سکار بنا رہی ہیں یہ لکسمی کو اور رشی کی سادھی رکوانے کے لئے ٹوٹل ہی پلاننگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ بات کے جائیں اس سمیہ کی بڑی اپ ڈیٹ کی تو لوگوں کو پتہ لگے گا کیا ہاں کتنا گندہ آخر کار ان لوگوں کا روپ ہے کیونکہ لگاتار ملسکا اور ساتھ میں کافی لوگ ایسی چیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لکسمی اور رشی کے بیروت جو کہ ان لوگوں کو وہ چیز کرنی بھی نہیں چاہیے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سب لوگ اس سمیہ بہت ہی زیادہ ٹینسن میں نظر آ رہے ہیں اور ٹینسن کا ایک کارن نہیں ہے بلکہ اس سمیہ کئی کارن بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہوں دوستو کہ سب لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو کر رہی ہے ملسکا اور نیلام اس سے ان کو بھی دکت ہو سکتی ہے 101% کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں پہلے بھی کافی بار ٹوشٹ دیکھا جا چکا ہے اور ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو سب لوگ بھیانک والی اسطحیت میں نظر آ رہے ہیں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے یہ ایک ریالٹی ہے یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے دوستو یہ ایک بہت ہی الگ سچائی ہے ساتھی دوستو اس سمیہ ملسکا ایک گنڈے سے اور ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے میری سکھی ساتھی کو لے کر تاکہ کینسل ہو جائے اور لکشمی کو ہمیشہ کے لیے مار دیا جائے ساتھی دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں Thank you so much